اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا حوش سیدہ سبخاری ویلکم ٹو مائی چینل ہنڈر ام ایم ویدہ سبخ ویورز آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ راکیش روشن جو ہیں جو فلم ڈیریکٹر ہیں ادھاکار بھی تھے پہلے جو انہوں نے بہت سی فلمیں کے کے نام سے بنائی ہے کہ ان کا کے جو ہے کہ زندگی میں کیا عرض عمل ہے کیا دخل ہے ان کا کے کا نا کے کا ہنسہ جو ہے ان کے لیے زندگی میں کیوں امپورٹنٹ ہے یہ ہے بات تقریباً کوئی تھی 35 سال پرانی کہ انہوں نے جب فلم سٹارٹ کر رہی تھی انہوں کی پہلی فلم جو انہوں نے سٹارٹ کی آپ کی دیوانے اس کے بعد انہوں نے بنائی کامچور کامچور سپر ڈپر ہٹ گئی آپ کی دیوانے اتنی ہٹ نہیں ہوئی آپ کی دیوانے میں رشی کپور جی تھے یہ خود تھے ایکٹریس میں ٹینا منیم جی تھی اور ایک چھوٹا سا رول تھا جیتندر کا ایک ساؤنگز میں ان کے ساتھ آتے ہیں کامچور انہوں نے بنائی خود انہوں نے بنائی آپ کی دیوانے نے خود بنائی کامچور میں یہ خود ہیرو تھے جیہا پرادہ ان کے ساتھ تھی سپر ڈپر ہٹ فلم گئی جس کا وہ گانہ ہے اپنا ایک تو وہ ہے جوگی ہے جوگی ہاتھ میں تیرے لکھتا ہے ایک دن میں راجہ بنوگا تیرا ہی توتہ کہتا ہے اور ایک اور بڑا ایک پشور کا تم سے بڑھ کر دنیا میں نہ دیکھا کوئی اور زبا پر آج دن کی پاکا گئی پھر اس کے بعد یہ فلم بنا رہے تھے جاد اٹھا انسان تو ان کو ایک کسی ان کا جو فین تھے انہوں نے خط لکھا کہ آکیش کھوٹن جی آپ جو ہے نا اس فلم کو جو ہے نا اس کا ٹائٹل چینج کر دیجئے کیسے رکھیے کیونکہ آپ کیسے رکھیے کہ آپ کی جتنی جو فلمیں تھیں آپ کی کیسے بنی وہ سپر ڈپٹ ہٹ گئی ہے جیسے ان کی فلم تھی کھیل کھیل میں خوبصورت خاندان کھٹا میٹھا کامچور تو سپر ڈپٹ گئی تو اس وجہ سے آپ کیسے نام رکھئے تو انہوں نے سنی انسنی کر دی انہوں نے ایسی چھوڑ دیا وہ جاگ اٹھا انسان بنا لی تو وہ نہیں ہٹ ہوئی اس کے بعد انہوں نے پھر چار سال بعد جو ہے نا فلم بنائی خود غرض نائنٹی ایٹی سیون میں ہاں ایٹی سیون میں ایٹی سیون میں یا ایٹی سکس میں جس کا وہ گانا تھا اس میں جیتندر تھے شطربان سینا تھے گویندہ تھے اور نیلم تھے تو سپر ڈپر ہٹ فلم گئی تھی ان کو پھر اسی جو ہے اپنا فین نے خط لکھا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کیسے فلم میں بنائے آپ کو یاد نہیں ہے شاید آپ بھول گئے تو دیکھیں آپ نے کیس سے دوبارہ فلم بنائی آپ کی سپر ڈپر ہٹ گئی تو اس کے بعد سے جو ہے نا یہ کیسے فلمیں بنانے لگیں ان کی زندگی میں مطلب بس وہ کیس جو ہے امپورٹنٹ انہوں نے رکھ لیا اس کے بعد انہوں نے خون بھری مانگ بنائی نائنٹی ایٹی ایٹ میں ریلیز ہوئی تھی بہت سپر ڈپر ہٹ گئی تھی وہ خود تھے ہیرو اس میں ریکھا جی تھی اپنا سونو والیہ تھی کبیر بیدی تھی اس کے بعد پھر انہوں نے بنائی آپ کا کون سی تھی کوئلا کرنر جن کیس ہے نا کوئلا کرنر جن آپ کا خون بھری مانگ میں نے آپ کو بتایا ہے پھر یہ کیسے فلمیں بناتے رہے آپ کا ایک اور کوئی مل گیا کہونا پیار ہے کرش تو یہ کے کی ان کی زندگی میں اس طرح داخل ہوا اور یہ کے کوئی اپنا انداتا کہیں گے یا کوئی وہ کہیں گے لکی نمبر کہیں گے تو یہ ان کی زندگی میں یہ کے اتنا امپورٹنٹ ہے انہوں نے وہ کر لیا اس کو تو کیسے لگی آپ کو یہ میری ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوئی گی ملیں گے نیکس ویڈیو میں اسی طرح نئے جذبے کے ساتھ ایک نئی کلپ کے ساتھ تو تب کردک کے لیے اللہ حافظ love you all پاکستان زندہ بار